محمد و حال محمد ایسٹرالجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین میرے سے پوچھا جانے والا ایک انتہائی اہم ایشو جو اکثر خواتین شادی کے بعد پوچھتی ہیں میں نے سوچا کیوں نہ آج اس پر ایک مختصر سی ویڈیو بنائی جائے جس میں آپ لوگوں کے لیے رہنمائی ہو بچہ کب اور کیسے پیدا ہوگا وہ انتہائی اہم لکیریں جو صرف خواتین کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں یہ لکیریں دیکھ کر وہ کئی مسائل سے بچ سکتی ہیں شادی کے بعد بساوقات اچھی بھلی ازدواجی زندگی غارت ہو جاتی ہے ایسا عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی خاتون اولاد پیدا نہیں کر سکتی اسے تانے دیے جاتے ہیں وہ پیروں فقیروں کے درو پر جاتی ہے علاج کراتی ہے اور جن کی مالی حیثیت اچھی ہوتی ہے وہ مسنوع طریقے سے بھی بچہ پیدا کرنے کا تجربہ کرتے ہیں دست شناسی کے علم کے مطابق وہ خواتین جو بچے تاخیر سے پیدا کرتی ہیں یا جو بانچپن کا شکار ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں میں بعض نشان اور لکیریں ایسی موجود ہوتی ہیں جو ان کے اس عارضے کی نشان دہی کرتی ہیں بعض خواتین کے ہاتھوں پر ایسے نشان نہیں ہوتے لیکن انہیں بھی بچوں کی پیدائش میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی خواتین علاج مالجے سے اس قابل ہو جاتی ہیں کہ اپنی اولاد کی خواہش پوری کر سکے تاہم جن خواتین کے ہاتھوں پر یہ لکیریں اور نشان موجود ہوں ان کو خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے خواتین کے ہاتھوں پر چند لکیریں ایسی بھی ہوتی ہیں جو شادی کے بعد اپنے وجود کو منواتی ہیں ان میں سے کچھ لکیریں خواتین کے ازدواجی تعلقات کو ظاہر کرتی ہیں لیکن بعض ایسی ہیں جو خواتین میں بچوں کی پیدائش کے معاملات اور عمل تولید کی صحت بیان کرتی ہیں جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ زہرہ کے عبار پر ایک مربع نمہ نشان کا موجود ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسی خاتون کے ہاں بچوں کی پیدائش میں تاخیر پیدا ہو سکتی ہے یعنی یہ مس کیریج یا اسکات حمل کی علامت ہے کلائی پر بھی جہاں کنگن موجود ہوتے ہیں اس مقام پر این زندگی کی اختتامیہ لکیر کے نیچے اگر جزیرہ موجود ہو تو یہ بھی حمل کے ضائع ہونے کو ظاہر کرتا ہے اس جگہ اگر کنگن خمدار ہو جائے تو یہ ایسی خواتین کی نشاندہی کرتا ہے جن کے ہاں اور لا تاخیر سے پیدا ہوتی ہے بعض خواتین کی زندگی کی لکیر کے درمیان سے ایک لکیر نکل کر کمر کے ابھار کی جانب چلی جاتی ہے اس لکیر کا تعلق خواتین کی جنسی پیچیدگیوں سے ہوتا ہے انہیں یورین کی تکالیف کے علاوہ یوٹرس میں کسی نقص کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو حمل ٹھہرنے میں کافی وقت لگتا ہے اسی طرح دوسری انگلی کے نیچے ابھار پر کروس کا نشان موجود ہو تو یہ بانچ ہونے کی علامت ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نیک خواہش ضرور پوری کرے انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی